ناظرین ڈراما عشق مرشد کی آنی والی اپیسوڈ لاسٹ اپیسوڈ ہوگی جس میں آپ دیکھیں گے کہ شبرہ جو ہوتی ہے وہ شامیر کو کہتی ہے تمہاری اور میری کبھی شادی نہیں ہو سکتی نہ تیرے باپ مان سکتے ہیں نہ میرے ابو مان سکتے ہیں اس بات سے شامیر جو ہوتا ہے ہمارے پاس ہے کہ یا اللہ ہم دونوں جان سے باگ جاتے ہیں کسی کو بتائے بغیر کہ نئے شبرہ کہتی ہے ہم کبھی نہیں کر سکتے اس بات کا تجھے بھی علمی میں ایسی لڑکی نہیں ہوں میں باپ کی عزت جو ہے وہ خاک میں نہیں ملانا چاہتی نہ ہائیں میں اس کی عزت بٹی میں ملان گی میں آپ سے محبت کرتی ہوں اس بات کا یہ تو نہیں مطلب کہ میں آپ سے باگ جاؤں گر آپ کیا برازی ہوتے ہیں پھر میں آپ سے شادی کرنا چاہتی اگر نہیں ہوتے تو میں آپ سے کبھی شادی نہیں کروں گی اور باگنا تو میری اضبط میں نہیں اور نہیں میں کبھی آپ کے ساتھ باگنی چاہتی ہوں یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دے اور پھرناک جو ہوتی ہے وہ شبرہ کو کہتی ہے آپ اس اتنی محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ باگ جائیں جو بے سلمان صاحب کو اس بات چلتا ہے کہ شامیر دوبارہ ہمارے گھر میں آیا تھا اس بات سے شامیر کو سلمان صاحب کہتے ہیں اندر اس نے ہمارے گھر میں باؤں بھی رکھا تو مجھ سے برا کوئی رہی ہوگا اور دوسری طرف دوست صاحب جو ہوتے ہیں وہ شامیر کو کہتے ہیں اگر اندر تم اس گھر میں گئے تو ہمارا اور تمہارا کوئی تلق نہیں ہم تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اسی کے ساتھ ہی اپنی زندگی جیو لیکن ہم جو ہیں آپ کو کچھ نہیں کہنے والے بعض سے دوست صاحب جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف میر جو ہوتا ہے وہ دوست صاحب کو کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینے والا ہوں مجھے کوئی روگ نہیں سکتا میں جس سے محبت کرتا ہوں اسی کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن دوست صاحب کہتے ہیں کہ نہ آپ کی مرضی یہ کبھی نہیں ہو سکتی جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہی ہونا چاہیے شامیر کہتا ہے میری اپنی زندگی میں اپنی زندگی خود جینا چاہتا ہوں میں جو فیصلہ کروں گا اپنی زندگی میں بہتر ہی کروں گا سلیمان صاحب شبرہ کو کہتے ہیں آپ نے جو اس سے محبت کی تھی آپ نے بہت بڑی والات فیمی کے ساتھ کی تھی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ تم اتنی زیادہ حد پار کر جاؤ گی اور صفیہ جو ہوتی ہے سلیمان صاحب کو کہتی ہے کہ ان کے ساتھ مل کر شبرہ کی شادی شامیر سے کرا دیتے ہیں آگے سے سلیمان صاحب جو ہوتے ہیں وہ امیر اور ایفیہ کی بہت زیادہ بزتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ میں ذرا بھی اکل نہیں آپ ہم دونوں اس کی شادی کیسے کر سکتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتی اس سے وہ کہتی ہے جو ہونا تھا ابھی ہو گیا لیکن اب یہی ہمارے پاس بہتر فیصلہ ہے کہ ان دونوں کی شادی کر دیتے ہیں سکینہ جو ہوتی وہ بھی اسی بات پر راضی ہوتی شامیر اور شبرہ کی شادی ہو جائے لیکن ان دونوں کے ایک خاندان جو ہے نا وہ کبھی مل نہیں سکتے سلیمان صاحب ہوتے ہیں ان کے ساتھ دونوں صاحب کی بہت بڑی دشمنی ہوتی ہے جو دا سکندر ہوتی تھی وہ سلیمان صاحب سے محبت کرتی تھی وہ ان کے منا ایک پال بھی نہیں گزارتی تھی اور دونوں صاحب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے دونوں صاحب اب وہ باری لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری اکومتیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا اس طرح شامیر جو ہوتا ہے وہ اپنے بابا سے کہتا ہے جو میرا حصہ ہے وہ میں لائدہ کر دوں یہ میری ماں کی سب دولت ہے تم اس گھر سے نکل جو میں تمہارے ساتھ ایک پال بھی نہیں گزارنا چاہتا انہیں میری محبت جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کی ہے تم نے اگر اس کی طرف ہاتھ بھی اٹھایا آپ کو سندہ نہیں چھنوں گا پاپا یہ میں آخری بار آپ کو بور رہا ہوں اس بات سے جو ہوتا ہے شامیر بہت زیادہ پریشان ہوتا اور کہتا ہے بیٹا آپ نے تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیا میں آپ کو بہت ہی لوڑ سے پالا ہے آپ مجھے لندن بتاتے تھے لیکن آپ ہوتے یہی تھے شبرہ کے پاس شبرہ سے تم اتنی محبت کرتے ہو کہ اس کی محبت کے لیے ہمیں بھی بھور رہے وہ کہتا ہے کہ اس بات کا مجھے علم نہیں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں میں کسی اور سے محبت نہیں کرتا میں شبرہ سے ہی محبت کرتا ہوں اسی کے ساتھ ہی شادی کروں گا چاہے اس کے گھر والے مانے یا نہ مانے تم مانو یا نہ مانو میں شادی جب کرتا ہوں تو اسی سے ہی کرتا ہوں میں اپنی منگیتر سے کبھی شادی نہیں کرنے والا آنے والی اپیسوڈ دوستو بہت اکمال کی ہوگی جس میں آپ دیکھیں گے اس سابق خاندان جو ہیں وہ دونوں اکٹھے ہو جائے گی شبرہ اور شامیر کی شادی ہو جائے گی اور ڈرامے کا اپی اینڈنگ ہونے والا ہے دوستو لاسٹ اپیسوڈ